نظرین یمن کی جانب سے کچھ نئے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس وقت ریڈ سی میں ایک بڑی لڑائی جاری ہے ادھر سے یمن کے حملے ہو رہے ہیں اور ادھر سے امریکہ اور برطانیہ کے گھنٹوں کے وقفے کے حساب سے اس وقت یمن میں حملے شروع ہو گئے ہیں تو ریڈ سی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ نظرین ایران کے نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے سب سے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے پتہ چل گیا ہے کہ ایران بہت قریب پہنچ چکا ہے اپنا نیوکلئر بم بنانے کے حوالے سے اور تیل عویف سے لے کر لنڈن سے واشنگٹن تک کس طرح کھلبلی مچی ہوئی ہے یہ اہم ترین جو ریپورٹس اور حقائق سامنے آئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ناظرین جیپنیز جو کمپنیز ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تجارہ سے انکار کر دیا ہے جیپان جو ہے وہ اسی طرح سے اسرائیل کا اتحادی ہے جس طرح سے مغرب ہے تو آپ جیپان نے انکار کر دیا یہ کیا معاملہ ہوا ہے دنیا کس طرح سے بائیکارٹ کر رہی ہے اسرائیل کے اتحادی اس سے کس طرح بائیکارٹ کر رہے ہیں اور ناظرین یمن کے خلاف مغرب میں کیسا بیانیاں بنایا جا رہے ہیں کہ یمن جو ہے کیونکہ جو عمام ہیں مغرب کی وہ تو ان کی حکومتوں کو جنگ میں نہیں جانے دے رہی تو یمن پر کس طرح کے پہنڈے بیانیاں بنایا جا رہے ہیں وہ بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کوشش کریں گے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گئے ناظرین یمن سے پنگا امریکہ اور برطانی اور یورپ کو بہت مہنگا پڑ گیا ہے اور یمن کی جانب سے مسلسل جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے امریکہ اور یورپ کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے ابھی کچھ نئے حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے میں جو بہت امپورٹنٹ ایک خبر آئی ہے نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایران کا جو نیوکلئر پروگرام ہے وہ جنگ کے جو نتائج ہیں اس کو بھی بدل کے رکھ دے گا میڈلیسٹ میں جو پاور کی ایکویشن ہے اس کو بھی بدل کے رکھ دے گا اور اسرائیل کی ہار کو یقینی کر دے گا اس لئے یہ سب سے امپورٹنٹ مدہ ہے اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل شدید تشویش میں مبتلا ہیں کیونکہ ان کو خبریں یہ مل رہی ہے کہ ایران اپنے نیوکلئر پروگرام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے ایران کو بہت زیادہ رکا گیا اور آج اسرائیلی میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت کلوز ہے اپنا نیوکلئر بم بنانے کے اور وہ کسی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا وہ ادارے جو انسپیکشن رکھتے ہیں اور منیٹرنگ کرتے ہیں کسی مہائدے کی کسی ادارے کی پاسداری اس وقت ایران نہیں کر رہا ہے پہلے میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں گے یہ ساری گیم کیا ہے یہ اسرائیل کا ایک سب سے بڑا ادارہ مریب آن لائن وہ کس طرح سے ریپورٹ کر رہا ہے ایکسریم ڈینجر لیول دا الارمنگ ریپورٹ آن دا ایرانز اپروس ٹو نیوکلئر ویپنز ملکہ وہ کہہ رہا ہے کہ بلکل ایکسریم ڈینجر پر ہے الارمنگ ریپورٹ آئی ہے کہ ایران اپنے نیوکلئر بم بنانے کے اتنا زیادہ قریب پہنچ چکا ہے پھر اسرائیلی مڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران is not cooperating to inspect اب ناظرین اس طرح سے ہے کہ ایک ادارہ ہے آئی اے ای اے یہ انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی ہے اب یہ ایک ملک جس طرح یو این ہے یو این ہے اسی طرح یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور یہ انسپیکشن کرتا ہے جو دنیا بھر میں ریاستوں کے نیوکلئر پروگرامز ہیں اور یہ روکتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ بھئی کیا کوئی ملک جو ہے وہ نیوکلئر بم تو نہیں مرانے جا رہا ٹھیک ہے جورینیم کو آپ ایک حد تک اس کی انریچمنٹ کرتے ہو اس کو انرجی پرپرس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو ویپنائزیشن کی طرح نہیں لے کر جا سکتے ہیں یہ والا ادارہ جو ہے یہ انسپیکشن کرتا رہتا ہے اور مونیٹرنگ کرتا رہتا ہے اچھا اس کے ساتھ اور کچھ دیگر انٹرنیشنل معاہدے ہیں جس کے اندر ایران تھا اور ایران نے اپنا جو نیوکلئر پروگرام شروع کیا تھا اس کو چھوڑ دیا اور امریکہ کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا اچھا پھر کیا ہوا کہ امریکہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور ایران پر پبندیاں لگا دی دراصل پہلے ایران پر پبندیاں لگی تھی اور پھر یہ نیوکلر پروگرام چھوڑ کر اس پر پبندیاں ختم کر دیں امریکہ نے اچھا پھر درمیان میں کیا ہوا کہ امریکہ نے وہ معاہدہ توڑا اور دوبارہ پبندیاں ایران پر لگا دی تو ایران نے کہا ٹھیک ہے آپ نے معاہدہ توڑ دیا تو ہم اب نیوکلر بم بنائیں گے پھر ناظرین اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے تو اس نے تو اور زیادہ تھریٹ کر دیا ایران کو اور اس کو پتہ جل گئے کہ نہ کوئی دنیا میدارہ ہے نہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے کوئی آپ کو نہیں بچانے آئے گا تو آپ نے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنانا ہے اور جب ہم نے اسرائیل سے لڑنا ہے امریکہ سے لڑنا ہے دو نیوکلر پاورز ہیں تو بغیر نیوکلر پاور ہوئے ہم کس طرح سے لڑ سکتے ہیں دنہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام چیزوں کو سائٹ پرکتے ہوئے کیونکہ انٹرنیشنل لاو مہائدے ساری چیزوں ہیں جو غزہ کی ریت میں گاڑ دی گئی ہیں تو کوئی ویلیو نہیں ہے آج کی دنیا میں جو ہم نے ایک دنیا بنائی تھی ہلکی پھلکی جہاں پر ذابطے تھے کنود تو کوئی ویلیو سب غزہ کی جنگ نے سب ختم کر دیا تو ضروری ہے کہ ہم یہ نیوکلر بم بنا لیں اچھا اسی پر ورلڈ اکنومک فورم جو ابھی اجلاس ہوا تھا اس میں سیکٹری بلنکن انہوں نے کہا تھا اور افسوس کا اظہار کیا تھا کہ یہ امریکہ کی بڑی غلط پالیسی تھی جو اس نے ایران کے ساتھ مہائدہ ختم کیا نیوکلر والا اور اس پر الٹا پابندیاں لگا دی تو یہ ہماری بہت غلط پالیسی تھی اور اب ہم ریگریکٹ کر رہے ہیں کہ ایران بہت قریب جو ہے وہ پہنچ تو آج یہ اسرائیلی مڈیا نے پورا خود بتا دیا ہے کہ بھائی ایران اس حد تک قریب پہنچا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو نیتن یاہو کا بیان یاد ہوگا جو آخری دورہ ہوا تھا انٹینی بلنکن کا تو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں نے بلنکن کو کہا ہے کہ ایران سٹاپ ایران فرام ایکوائرنگ نیوکلر ویپنز تو ہماری یہ دیکھنے یہ سارا پکھیڑا اس لیے کیا گیا اس میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ایران کا نیوکلر پروگرام کو روکنا ہے کیونکہ اگر ایران نے نیوکلر بم حاصل کر لیا تو سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو ہے سب سے بڑا خطرہ امریکہ کو ہے کیونکہ یہ دونوں ملک ہی ہیں جو ایران کو ایران کو انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو ان کے لیے بڑا خطرہ ہے پھر اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی ناظرین انکشاف کیا ہے کہ اگر اس ایران اپنا نیوکلر بم بنا لیتا ہے تو ایٹ ووڈ بھی ویری ڈیفکل ٹو ڈیٹیکٹ ایمیجیٹلی کہ ہم ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکیں گے انہوں نے بنا لیا ہے تو وہ ایک خاص موقع پر آ کر اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے پتہ جلے اسرائیل نے جنگ چھیڑ دی اور پتہ جلے وہ ایران نے اپنا نیوکلر بم بنا لیا ہے اس طرح کی صورتحال ہے تو یہ خبر بڑی بم بن کر یہ ٹوٹی ہے اس وقت تلوی پر اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ایران کو کس طرح سے روکا جائے دیکھنا وہ جو جنگ یہ چھیڑ رہے ہیں یمن کا نام لے کر فلانا اصل میں تو جو بگ پیچھے مقصد ہے وہ ایران کے نیوکلر پروگرام کوئی روک رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ کر کے بھی کیا آپ روک سکتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اب چلتے ہیں ناظرین یمن کے حوالے سے اور یمن پر ناظرین اب گھنٹوں میں صورتحال آ رہی ہے یعنی پہلے یہ تھا کہ دو دن بعد حملے ہو رہے تھے چار دن اب صورتحال یہاں پر آ گئی ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے یمن پر حملہ ہو رہا ہے ابھی حملہ ہوا تین گھنٹوں کے بعد پھر امریکی برطانوی جہاز آئے اور سٹرائک کر کے واپس لے گئے یہ صورتحال وہاں پر پہنچ گئے اور یمن نے بھی پھر جواب میں اپنے حملے تیز کر دی ہیں انہوں نے بھی جوابی کاروائیاں جو ہے وہ بہت بڑھا دی ہیں اور ابھی کچھ نئے آج کا ناظرین یہ جو دن ہے سب سے زیادہ جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ریپورٹ کہا جا رہا ہے کہ جب سے جنگ چلی ہے سب سے زیادہ جہازوں کو آج نشانہ بنایا گیا ہے اور ابھی تازہ ترین تفصیلات کے آئی ہیں کہ کچھ نئے جو جہازوں کو اٹیک کیا گیا ہے ایک ناظرین جہاز ہے بلکی کارگو شپ ہیونگ مارشل آئیلینڈ فلیگ کہ بہت بڑا جہاز تھا کارگو شپ تھا بہت زیادہ کنٹینر اس پر تھے اس کو نشانہ بنایا گیا اب دیکھیں نا کہ یہ گلف آف ایڈن وہی ہے جہاں پر بہت سارے امریکہ اور برطانیہ کی اور باقی یورپ کی ڈپلائیمنٹ ہے تو یہاں پر بھی وہ اپنے جہازوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں باقی جب جنگ چڑے گی تو پھر تو کیا صورتحال ہو پھر یوکے میری ٹائم نے ایک اور واقعہ ریپورٹ کیا ہے کہ ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا لیکن یہ کس ملکہ ہے یہ ابھی تک ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے تو اگلی ویڈیو تک اس کی تفصیلات آ جائیں گی اچھا پھر ناظرین یمن کا یہ بیان سامنے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نشانہ بنا رہے ہیں ایکوریسی کے ساتھ دیسپائٹ ریڈز اینڈ مونیٹرنگ ڈیفائسز انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہے کہ آپ اتنی ہم پر مونیٹرنگ بھی کر رہے ہیں آپ آ کر ہم پر حملہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ایکوریسی کے ساتھ دیکھیں جو ملب کوئی جو پہلے میں نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ وہاں پر دیوار تو نہیں بنا دی سمندر میں یمن نے کہا اب یہاں سے نہیں سمندر تو اوپن ہے اور راستہ بلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمینی راستہ تو نہیں ہے کوئی بیریئرز رگا دیا مطلب یہ ہے کہ جہاز گزر رہا ہے وہ اوپن سمندر کھلا سمندر وہاں پر یمن کی کوئی ڈپلائیمنٹ نہیں ہے اوپن سمندر آپ کا جہاز جا رہا ہے اچانکہ ایک ڈرون آتا ہے ایک میزال آتا ہے آپ کے جہاز کو اڑا دیتا ہے یہ ہو رہا ہے وہاں پر تو اگر آپ میں سلائٹیں ہیں جو آپ سپر پاور ہیں تو آپ اس آنے والے ڈرون کو روک لیجئے یمن کی وہاں پر ڈپلائیمنٹ تو نہیں ہے کہ آگے انہوں نے جناب پورے سمندر میں جناب انہوں نے کشتیاں کھڑی کر دیا کہ یہاں سے گزر گیا ایسا تھوڑی ہے تو مطلب یہ یمن کہہ رہا ہے کہ آپ اتنا زور لگا کے بھی ہم کو نہیں روک پا رہے ہیں اچھا پھر نظرین یوکے کے ڈیفینس منسٹر کے بیان سامنے آیا ہے اب ذرا سنیے گا کہ بیانیاں کس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مطلب دنیا سر پگڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے یہ کس حادتہ گر گئے ہیں اور ان کے جو چہرے ہیں وہ اب دنیا کے سامنے ہیں کہ اسرائیل کے ظلم کو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح کے بیانیے آپ بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یمن کا تعلق نہیں ہے غزہ جانس کیونکہ اس کا سفر بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت دور ہے یعنی اچھا یمن کا تعلق نہیں ہے غزہ سے لیکن امریکہ جو ہزاروں میل دور ہے اس کا تعلق ہے اسرائیل سے وہ آ سکتا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے لیکن یمن جو کرے گا اس کا غزہ سے تعلق نہیں ہے تو ملہب اتنے بیانیے جن کو نہ ان کا میڈیا ڈیفینڈ کر رہا ہے اور عوام ان کے خلاف کھڑی ہے کہ بھائی یہ تم کیا اللوجیکل اور بیس لیس باتیں کر رہے ہو کہ یمن کا تعلق اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ دور ہے تو آپ بھی تو بڑے دور بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ کتنا دور ہے اسرائیل سے تو پھر آپ کا کیا تعلق ہے اسرائیل سے ملہب یہ کیسے ہی عجیب بات ہے پھر آپ نسال کے طور پر یہ سٹیٹ ڈپارنمنٹ جو امریکہ کا ہے اس کا ابھی ایک سکرین پر دیکھئے کہ وہ کس طرح سے بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ملہب انہوں نے تو حد ہی کر دیے کہہ رہے ہیں کہ جو یمن کے حملے ہیں ان کا سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ غزہ پر ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر ایڈ نہیں پہنچ رہی وہاں پر میڈیسن کھانا اور پانی نہیں پہنچ رہا کیوں؟ کیونکہ یمن حملے کر رہا اور وہاں سے پہنچ نہیں پہ رہا اچھا چلے ٹھیک ہے یمن کے حملوں سے وہاں پر ایڈ نہیں پہنچ رہی بالکل آپ کی بات درست ہے اور جو ٹرک باہر کھڑے ہیں جو پہنچ گئے ہیں غلطی سے ان کو تو اندر گزار دو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یمن کے حملوں سے وہاں پر ایڈ نہیں پہنچ رہی ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں جو ٹرک اس وقت رفا بورڈر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں لمبی لائنے لگئے ہیں اتنے ٹرکیں گریں بھی نہیں جا سکتے اور جو غلطی سے پہنچ گئے ہیں ان کو تو اندر جانے دو ان کا کیا مسئلہ ہے ادھر بھی یمن نے یمن رفا بورڈر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہاں سے بھی ہم نہیں گزارنے دیں گے مطلب یہ حد ہوئی پڑی ہے مثال کے طرف جیسے آج کل وہ ٹکر کالسن جو امریکہ کے بہت بڑے جنرلسٹ ہیں اس وقت سب سے فیمس وہ جنرلسٹ ہیں اور آج کل وہ پہنچوں میں ہیں رشیہ میں اور وہ ٹویٹر پر اور انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر اور امریکی میڈیاں سب سے زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی جو تقریباً دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے ٹکر کالسن نے ٹویٹر پر انٹرویو کیا تھا ٹرامپ کا اور وہ ہماری تاریخ میں سوشل میڈیا کی تاریخ میں میڈیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھے جانا والا انٹرویو بن گیا اچھا اب چونکہ پیوٹن جو ہیں وہ سب سے سینسرڈ سب سے زیادہ سینسرڈ مین ہیں ان ویسٹ یعنی مغرب کا میڈیا نہیں دکھاتا کہ پیوٹن کیا کہہ رہا ہے تو بھئی پیوٹن کا اگر ٹکر انٹرویو کرنے گیا ہوا ہے ٹکر کالسن انٹرویو کہا گیا تو پیوٹن سارے جو مغرب کے جھوٹ ہیں وہ بیان کرے گا اور بتائے گا ملہب آپ دیکھیں نا کہ چانہ اور رشیا اس وقت دنیا کی سب سے بڑے ایول بتائی جاتی ہیں تو نکالیں ذرا کہ چانہ اور رشیا نے دوسروں کی زمین پر جا کر کتنے جنگیں لڑی ہیں اور مغرب نے دوسروں کی زمین پر جا کر کتنی جنگیں لڑی ہیں یہ ذرا کمپیریزن کرے تو ادھر وہ پھڑا بنا ہوئے کہ بھئی اگر پیوٹن کا انٹرویو ادھر چل گیا ویسٹ میں اور ٹویٹر پر جب چلے گا پوری طرح سے ایکسپوز کرے گا امریکی اور مغربی بیانیے کو تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ اگزیمپل دے کر کہ بیانیاں کتنا میٹر کر رہے ہیں سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ بیانیے کی ہے اور مغرب کو اب سمجھ نہیں آرہی نہ ہی یکرین جنگ والا بیانیاں ان کا کاریگر ثابت ہو رہا ہے اور نہ ادھر جناب جو ہے وہ غزہ جنگ والا چلے یکرین والا تو ایک حال تک وہ بنا رہے ہیں لیکن غزہ اور جو یمن والا معاملہ ہے اس میں تو بلکل ہی وہ ایکسپوز ہو کر ہو گئے ہیں بلکل بونگیاں مار رہے ہیں کہ اس کا کوئی سر پیری نہیں ہے ایسی بیسلس باتیں ان کی جانب سے کی جاری ہیں جیسے اب یہ یوکے کا یار گریٹ بریٹن جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا یہ وہ گریٹ بریٹن ہے اور اس کا ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے غزہ کا یمن سے اس لیے تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ دور ہے یہ ایک چیز ہو گئی پھر ناظرین اٹلی کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ یورپ آ رہا ہے تو اٹلی کے جنگی بیڑے روانہ ہوئے ہیں اور وہ پہنچ رہے ہیں ریڈ سی میں تو آج یمن کی جانب سے بقیادہ یہ وارننگ جاری کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اٹلی آ کر جوائن کر رہا ہے اور کوئی کاروائی میں حصہ لیتا ہے تو پھر اٹلی بھی ہمارا لیجٹی میں ٹارگٹ ہوگا اور اٹلی پر بھی ہم اسی طرح سے حملے کریں گے جس طرح امریکہ اور برطانیہ پر کر رہے ہیں دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے کہ فرنچ کے وارشپ بھی ہیں ریڈ سی میں لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا یمن پر ان کے وارشپ وہاں پر ہیں لیکن حملہ نہیں کیا تو فرانس پر بھی حملہ نہیں کیا یمن نے تو وہ کہہ رہے ہیں گے اٹلی آ رہا ہے اور یہاں پر آ کر کسی کاروئے میں حصہ لیتا ہے یہ ہمارے خلاف محاصرہ جو امریکہ اور برطانیہ نے سو کال کر رکھا ہے اگر اس میں حصہ لیتا ہے تو پھر ہم اس پر نشانہ بنائیں گے تو یہ خبر شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹلی گریٹ پاور ایک گریٹ پاور اٹلی بات آگے سے آگے بڑھ رہی ہے مملات آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہوئی ہے اس کے مطابق مزید جنگی بیڑے جو ہیں وہ ریڈ سی میں پہنچ رہے ہیں اچھا پھر نظرین جو حسیوں کے سربراہ ہیں انہوں نے سپیچ کیا اور اس میں سے تین چار بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس انہوں نے پولیسی سٹیٹمنٹس جو دی ہیں کیونکہ اب جنگ ان کے سر پر آگ کھڑی اور ایک خطر تو شروع بھی ہو چکی ہے تو بڑی جو پولیسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پہلی تو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتائی ہے کہ امریکہ ڈیسیو کر رہا ہے اپنے جہازوں پر دوسرے ملک کے جھنڈے لگا کر کہ جیسے شروع میں اسرائیل پر حملے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے جہازوں پر دوسرے ملک کے جھنڈے لگا کر وہاں سے ملپ دوڑنے کی اور ڈیسیو کرنے کوئی کی آج امریکہ کا بھی یہی آلوہ پڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی جہازوں پر دوسرے ملک کے جھنڈے لگے ہوئے تاکہ ہم کو ڈیسیو کر سکے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ ہم پر ڈیسیو نہیں کر سکے اور یہ ان کے خوف کا عالم ہے کہ ایک طرف جنگ چھیڑ رکھی ہے اور دوسری طرف اپنے جہازوں پر اپنے ملک کا جھنڈا نہیں لگا پا رہے اچھا پھر انہوں نے کہا The project will represent salvation from subjugation of American Zionists and other hegemony انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ نجات کی جنگ ہے یہ salvation کی جنگ ہے کس سے؟ American سے Zionist entity سے اور باقی جو یورپ کی hegemony ہے اس سے آپ دیکھیں نا جو میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ غزہ کی جنگ صرف اسرائیل سے ازادی کی نہیں ہے کہ ملکہ صرف اسرائیل سے ازادی ہو جائے گی یہ پوری دنیا میں جو سہونی لابی ہے آپ دیکھیں نا کہ جس طرح کے بیانیے مغرب بنا رہے ہیں UK یا امریکہ بنا رہا ہے کیا وہاں پر میڈیا نہیں ان سے سوال پوچھ رہا کہ آپ کس طرح کی illogical بات کریں تو بات یہ ہے کہ سہونی لابی نے یورپ کو اور امریکہ کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے وہاں پر ان کی hegemony انہوں نے ان کے سسٹمز کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو یہ ازادی صرف غزہ کی نہیں ہے فلسطین کی نہیں ہے یہ پوری دنیا سے سہونی لابی جو مسلط ہوئی ہے اس سے ازادی کی یہ جنگ ہے اچھا پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ آخری دو سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ نو سال انہوں نے جنگ لڑی ہے سعودی عرب کے ساتھ اور بمباری برداشت کی فاکے برداشت کیے بڑی قربانیاں دیں لیکن ابھی وہ جنگ مکمل ختم نہیں ہوئی ہے ابھی وہاں پر آرزی جنگ بن دی ہے تو انہوں نے کہا اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے ایک اصولی اور غیرت والی اور فخر والی پوزیشن لیے اپنے غزہ اور فلسطینی بھائیوں کے لیے کہ اگر یمن نہ چاہتا اگر یمن نہ اس جنگ میں جاتا اور یہ سارے ایکشن نہ کرتا تو کیا ہمارا اور آپ کا یمن سے کوئی گلا تھا ہمارا گلا تو ان سے ہے جن سے ہم ابھی بھی گلا کر رہے ہیں کہ جو پاورفل ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں یمن تو کسی اس میں آتا ہی نہیں کہ ہم یمن سے گلا کرتے لیکن یمن نے اپنے ریاست کو دعو پر لگاتے ہو وہ ایک اصولی پوزیشن لیے پھر ناظرین انہوں نے کہا کہ we are free and America has no hegemony authority over us ٹھیک ہے ہم اس چیز سے آزاد ہیں پھر انہوں نے کہا بڑی آخری important بات انہوں نے کہا where is Islamic and Arab position hundreds of millions of nations what are we doing کہ Arabوں جو مسلمان ہیں وہ کہاں ہیں ہماری پوزیشن کیا ہے جو Arabs ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے اسلامی دنیا کی پوزیشن کیا ہے دیکھیں نا 57 اسلام ملک یہ نام لینا سا آنے 57 اسلام ملک اگر یہ تیل بند کر دیں تو دنیا بند ہو جائے اگر اپنی ائر سپیس بند کر دیں تو دنیا بند ہو جائے ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی لیکن ان کی ٹوٹل ہماری پاور یہ ہے کہ ہم ایک پانی کی بوتل بھی غزہ کے اندر نہیں بجوا سکے ہیں ایک روٹی بھی ہم اندر نہیں بجوا سکے ہیں اور چھوڑ دیں ازادی کو ازادی کو چھوڑ دیں کہ ہم نے ازادی لی اسرائیل سے یہ نہیں یہ چھوڑ دیں ہم سیز فائر تک نہیں کروا سکے دیکھیں فرق ہے چیزوں میں ملو اتنے لوگ شہید ہو گئے ہر طرح کا ظلم وہاں پر کیا گیا اور کیمرو میں آیا کہ یہ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ روح کام پر جائے آپ وہ ظلم نہیں رکوا سکے یہ سب سے بڑا آپ پر سوالیا نشان ہے یعنی جنگ رک جاتی بعد میں دیکھیں نا 75 سال سے ہم کیا کر سکیں لیکن ہم سیز فائر نہیں کروا سکے بچے وہاں پر شہید ہو گئے عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا سیویلینز کو پگڑ کر ان کو ننگا کر کے ان کے ساتھ جو کیا گیا آج ساری دنیا کے سامنے وہ تصویر آ رہی ہیں تو یہ ہمارے اوپر مغرب کو چھوڑ دیں مغرب وہ تو ان کے ساتھ ہے ہم کیا ہیں ہم کس کے ساتھ ہیں ہم کیوں سوال اٹھاتے ہیں بار بار مغرب پر ہماری اپنی کیا اوقات ہے اور ہم نے کیا کنٹریبیوشن کیا یہ سب سے بڑا سوال ہونا چاہیے کہ ہم ازادی چھوڑ دیں ہم جنگ بندی نہیں کروا سکے یہ سب سے بڑا سوال ہے اگر جیسے کل امام خبینی کا بیان سامنے آیا کہ بھائی ہمارے کچھ مسلم کنٹریز ہیں جو ہتھیار دے رہے ہیں بقاعدہ ہتھیار ہے اور ایکنومک ایسسنس دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے گربانوں میں بھی ضرور جھانگنا چاہیے اچھا یہ یو ایس کے سپیشل انوائی جو ہیں ان کا بیان دیکھئے اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا بیان ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے طریقے ازمار ہیں تو ری گین دا کنٹرول آف ریڈ سی تو اس میں چلیں بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے مو سے تو مانا کہ ریڈ سی کا کنٹرول اس وقت یمن کے ہاتھ میں ہے اور اب اس کو ری گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چلو میں کہہ دا ہوں یہ ری گین کر بھی لیں یہ یمن کو حراب ہی دیں لیکن یمن نے جو فتح حاصل کر لی ہے جو فلسطین نے فتح حاصل کر لی ہے وہ یاد رکھی جائے گی یعنی اس نے سپر پاور سے ریڈ سی کا کنٹرول چین لیا ہے فیلال اس بات کے مزا لیجئے اچھا آخر میں ناظرین میں آپ کو جیپنیز کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیپان کی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ بند کر دی ہے کیوں کی ہے یہ بات امپورٹن ہے انہوں نے کہا آئی سی جے کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں آئی سی جے نے کہا کہ یہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم نے ٹریڈ اسرائیل کے ساتھ بند کر دیا اب دیکھیں جو آئی سی جے کا فیصلہ آیا تھا ہم نے سب زیادہ تنقید کی دی کہ یہ سیز فائر نہیں کروا سکا اور نہیں کروا سکا یہ سب سے بڑا سوال یا نشان ہے آئی سی جے پر لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کب ملتا ہے کہ اداروں نے ملکوں کو سزا کروای ہو وہ فیصلہ آ بھی جاتا تو شاید امپلیمنٹ نہ ہوتا لیکن جو اصل بات جو آئی سی جے اپنا کام کر گیا ہے دیکھیں وہ اس کی وقت ہی کیا ہے یہ دنیا کے اداروں کی وقت ہی کیا ہے جنہوں نے ملک اسرائیل نے بنایا امریکہ نے بنایا کیا وہ ان کے خلاف دے سکتے ہیں فیصلہ کبھی بھی نہیں دے سکتے تو بات یہ ہے جو اس نے امپیکٹ کریئٹ کیا ہے جو اس نے دنیا کو بتا دیا اور مہر لگا دیا کہ بھئی واقعی دن یہاں پر نسل کچھ ہو رہی ہے آج اس کے امپیکٹ سامنے آ رہا ہے جو اسرائیل کا امیج تباہ ہوا ہے جو اسرائیل کہتا تھا ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں تو اتنا امپیکٹ ان کا تباہ ہوا ہے کہ دوبارہ سے وہ اپنا امیج بنانے کے لئے ان کو پانچ سو سال چاہیے یہ جو انہوں نے اپنا امیج بنایا ہوتا ہے ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں اس میں صدیان لگی ہیں ان کو یورپ میں یہ امیج بنانے میں تو اب بھی ان کو پانچ سو سال چاہیے یہ ایسی جی نے اپنا کام کر دیا ہے اور بھائی وہ سیز فائر کا حکم بھی دے دیتا نا تو شاید سیز فائر نہ ہوتا تو بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کو پتا چل گیا ہے اس نے مور لگا دی ہے کہ اسرائیل یہ ظلم اور کرائم وہاں پر کر رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور دیکھیں دنیا کھڑی ہو رہی ہے بعض امیر لوگ ملک بھی ہیں دنیا میں بعض امیر لوگ بھی ہیں بعض امیر نیشنز بھی ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں آخر میں ناظرین نکارا گواہ جو کہ ساؤتھ امریکہ کا کنٹری اب یہ بھی آئی سی جی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس آئی سی جی نے کتنا امپیکٹ کریئٹ کر دیا یہ امپورٹن ہے نکارا گواہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے وہ ملک جو اس وقت اسرائیل کو ہتھیار سبلائے کر رہے ہیں ان کو آئی سی جی میں لے کر جا رہے ہیں اور چھوڑ دیں یار فیصلے کی آئیں گے آپ یہ دیکھئے کہ یہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے امریکہ کے دروازے پر بیٹھا ہو ہے اور کھڑا کس کے ساتھ ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ اور ایکشن لے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کٹیرے میں لے کر آنے بھائی امیج میٹر کرتا ہے ادارے کبھی بھی ملکوں کو سزا نہیں دے سکتے یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا لیکن جو امیج تباہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے اور یہ بھی اسی سلسلے کے ایک کھڑی ہے تو دنیا ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اور ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں اب یہ ساری دنیا کا میڈیا تنگ ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں ترکی کے بیان اٹھا کر دیکھ لیں رئیسی کا پیوٹن کا شی جنگ پنگ کا نورتھ کوریا کا مغرب کے بڑے بڑے تنگ ٹینکس کہہ رہے ہیں ایون یومن کے جنرل سیکٹری کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اب ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جنگ جو ہے غزہ کی جنگ اس میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے اس جنگ کے بعد آپ ایک نئی دنیا دیکھیں گے اب یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے اب ایک نیا نظام اس دنیا میں آئے گا اور اس کی بنیاد غزہ کی جنگ ہے یہ اہم تنین اور تازہ تنین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اپنے ریاض ضرور اگا کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ رہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جا زیر لافز